نمشکار جرہٹ کے اندی میں آپ سبھی کا سواکت ہے یدی آپ کچھ سیکھنا اور کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا دوستو جنم کے مہینے سے لڑکیوں کے سارے راج کھل جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس ماہ میں جنوی لڑکیاں کیسے سوباف کی ہوتی ہیں کیسے ان کا نیچر ہوتا ہے کیسے ان کے اندر راج ہوتے ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ہر کسی لڑکی کا ویکتت الگ الگ ہوتا ہے اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی لڑکی کیسی ہے تو اس سب آپ کو جنم کا مہینہ بتا سکتا ہے اب آپ بھی جانیں کس مہینے میں جنوی لڑکی پیاری ہوتی ہے تو کس مہینے میں جنوی لڑکی جیتی ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں وستار سے پہلا ہے جنوری مہاں میں پیدا ہوئی لڑکیاں جنوری مہاں میں پیدا ہوئی لڑکیاں سندر ہونے کے ساتھ چطر بھی ہوتی ہیں اچھے کپڑوں کی شوقین جلد ہی بور ہو جانے والی آسانی سے ایموشنز باہر نہیں نکالتی اگر ہٹ ہو تو جلدی نہیں اوبرتی سمویدن سیل ہونے کے ساتھ ایسی لڑکیاں کریئر کو لے کر کافی مہتوکانشی اور ویوارک ہوتی ہیں دوسرا ہے فروری مہاں میں جنوری لڑکیاں فروری میں جنوری لڑکیاں سمجھدار اور چالاک ہوتی ہیں خوب آکرشک لیکن سرمیلی ہوتی ہیں لکشہ تک پہنچنے کے لئے ججہارو آجادی پسند کرتی ہیں اور اگر روکا جائے تو ودرو ہی ہو جاتی ہیں دوست بنانا ان کو بہت پسند ہوتا ہے اندر سے پیار سے بھرپور ہوتی ہیں لیکن یہ دکھاتی نہیں ہے تیسرا ہے مارچ میں جنوری لڑکیاں مارچ کی لڑکیاں سچی دل کی صافر کومل ہوتی ہیں راج چھپا کر رکھتی ہیں شانتی اور اکیلا پن ان کو پسند ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں یہ ماہر ہوتی ہیں ان پر آسانی سے بھروسے کیا جاتا ہے اپنے ایموشنز باہر نہیں نکالتی اگلا ہے اپریل میں پیدا ہوئی لڑکیاں اپریل میں پیدا ہوئی لڑکیاں سوم میں لیکن چاپلوس ہوتی ہیں مزاکیاں ہنس مک اور زدی ہوتی ہیں انہیں باتیں کرنا پسند ہوتا ہے یہ آتما وشواسی اور پوزیٹیو ایٹٹیٹویڈ والی ہوتی ہیں دوسروں کو پروساہید کرنے کی شم ترکتی ہیں کھیل کود گھومنا پھر انہیں ان کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اگلا ہے مئی میں جنمی لڑکیاں مئی میں جنمی لڑکیاں جدی اور کڑے دل کی ہوتی ہیں مضبوط اچھا سکتے اور اچھ وچاروں سے بھرپور ہوتی ہیں انہیں گھسہ آسانی سے آتا ہے دوسروں کو آکھرشٹ کر لیتی ہیں ایسے اٹینشن پانا انہیں اچھا لگتا ہے لڑکوں کے طرف یہ سرمیلی ہوتی ہیں سہید ترکلا کی پریمی ہوتی ہیں اگلا ہے جون میں جنمی لڑکیاں جون کی لڑکیوں کی سب سے اچھی پرسنیلٹی ہوتی ہے انہیں دوست بنانا پسند ہوتا ہے فلٹ اچھا کر لیتی ہیں فلموں کے معاملے میں پسند اچھی ہوتی ہے ان کی اپنے اچھے لکس کے چلتے ہیروین تک بننے کی شمتین میں ہوتی ہے جولائی میں جنمی لڑکیاں جولائی میں جنمی لڑکیوں کے ساتھ لوگوں کو رہنا چھا لگتا ہے انہیں سمجھنا مشکل ہوتا ہے سچے لیکن موڑی ہوتی ہیں دوسروں کی پرباہ کرتی ہیں لیکن جلدی برا مان لیتی ہیں ماف کر دیتی ہیں پر کبھی بھولتی نہیں جب تک کوئی اکسائے نہ گساتی جلدی نہیں ہے بیکار کی چیزوں کا ناپسند کرتی ہیں اگست میں جنمی ہوئی لڑکیاں اگست میں جنمی لڑکیاں رسک اٹھانے کو تیار رہتی ہیں انہیں خود پر کابو نہیں رہتا ہے ملائم دل کی ہوتی ہیں تیج بولنے اور ہلڑ واجی کرنے والی ہوتی ہیں سنگیت کی سوقین لیکن پڑھائی سے چڑھتی ہیں اگلا ہے ستمبر میں پیدا ہوئی لڑکیاں ستمبر میں پیدا ہوئی لڑکیاں جلد واجی میں فیصلہ لیتی ہیں اور پھر پچتاتی ہیں مانسک روپ سے مضبوط اور نیڈر ہوتی ہیں بیوار کو سل ہوتی ہیں اور دوسروں کی پریشانی دور کرتی ہیں پیار کرنا پسند کرتی ہیں یہ دس بھی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے اکٹوبر میں جنمی لڑکیاں اکٹوبر کی لڑکیوں کو بہتشیت کرنا بیعت پسند ہوتا ہے وہ ان سے پیار کرتی ہیں جو ان سے پیار کرتی ہیں صفائی سے جھوٹ بولتی ہیں گصہ انہیں جلدی آتا ہے دوستوں کو اہم مانتی ہیں جلدی ہرٹ ہو جاتی ہیں لیکن مان بھی جلدی جاتی ہیں یہ بہت سمارٹ ہوتی ہیں نومبر میں جنمی ہوئی لڑکیاں نومبر میں جنمی لڑکیاں اماندار ہوتی ہیں کاموں کے لیگے انہیں خترناک ہوتی ہیں ہر کوئی ان کی طرف کھیچہ چلا آتا ہے چنچل سنک مجال لیکن رہ سیمائی ہوتی ہیں بھیڑ میں الگ اُبھر کر آتی ہیں دسمبر میں پیدا ہوئی لڑکیاں راشت بھگت بفادار اور مہتو کانشی ہوتی ہے یہ دور کی سوچتیوں اور انہیں سمجھنا مسکل ہوتا ہے یہ پیار سے بات کرتی ہیں خوش مزاز ہوتی ہیں اور باتونی بھی ہوتی ہیں یہ ایک لڑکے کے پرتی سمرپیت رہنے والوں میں سے ہوتی ہیں تو آج ہم نے جانا کی کس مہاں میں جنوی لڑکے کس پرکار سے ہوتی ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر پہل آئیکن جرور دبا دیں دھنوان